خواتین پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے احراول دستہ رہا ہے یہ ہمیشہ کوئی بھی تحریک و مردوں کے شانہ بچانہ رہتی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک پاکستان کی کھراری مجود ہے جن کو ہم بہت ایکٹیب دیکھتے ہیں کسی بھی تحریک میں جلسہ اور جلوس ہوئی ہمیں مشاہ نظر آتی ہیں پہلے ان سے جانتے ہیں کہ جیل بورت تحریک میں خواتین کا کیا کردار ہوگا جی کل کیا کردار ہوگا آپ کا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں اس میں یہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پہلے سامنے نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اور پہلے مرحلے میں جو ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم ایز اولو میں خود ایم پی ایز تھی لیکن یہ کہ خواتین کو جو ہے ابھی فی الحال جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی سیکنڈ فیز میں جو ہے انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ جو ہے خواتین کو لائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر ہم تحریکیں چلا سکتے ہیں اگر ہم گھروں کو سنبھال سکتے ہیں اگر ہم گھروں کا بجٹ بنا سکتے ہیں جو اس جو ہے ایمپورڈڈ حکومت سے بجٹ بنایا نہیں جا رہا اس ملکہ ٹھیک ہے اور ستی اناس اس ملکہ کر دیا انہوں نے تو وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں مریم پہ آپ نے بڑا ظلم کیا دیکھیں آپ نے زیادت کی خواتین ہے آپ خاتون بہتر نہیں سمجھے دیکھیں نا یہ آدمی ہوتے ہیں یہ کوئی بھی طرح کپڑے ہیں پہن کے آ جاتے ہیں پہنٹ اسٹری ہوئی نہ ہوئی چل جاتا ہے سارا آپ بڑی کانچیز ہوتی ہیں بڑا ظلم کیا ہے کہ فرائر پہن دی آپ نے اسٹری نہیں دی دیکھیں دیکھیں ایک پہلی چیز تو یہ میں بالکل کانچیز نہیں ہوتی ان چیزوں میں کہ کپڑے اسٹری ہیں نہیں ہیں کیا ہے وجہ یہ ہے خواتین ہوتی ہیں خواتین ہوں گی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی تحریک کے لئے نکلتے ہو اور جب آپ یہ کہتے ہیں میں قوم کی بیٹی ہوں تو دین آپ کو قوم کی بیٹی بن گے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ مشکلات کو جھیل سکتے ہو ہم نے جھیلی ہے نا ہم پہ دہشتگردی کے پرچے کٹوائے گئے ان کے اس میں ہم نے جھیلے ہم پہ انہوں نے تشدد ظلم بروریت کی پچیس کو ہم نے وہ جھیلا تو بات یہ ہے آپ بھی جھیلے آپ کو اس طریق نہیں ملی تو آپ کینٹری فرائنگ پین سے کیے یہ تذیارتی ہے نا دیکھیں خواتین کے لئے انہوں نے جانا تھا آپ نے اس طریق نہیں ان کو دی بات یہ ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ ان کی منگھڑت کہانیاں ہیں جو وہ بنا رہی ہیں دوسری بات یہ ہے مجھے بتائیں کون سے فرائنگ پین سے اس طریق ہوتی ہے خدا کے لئے مجھے بھی وہ طریقہ بتا دے کم از کم بجلی کی تو بچت ہو جائے گی ہماری تو آپ اپنی ورکر کو کیونکہ آگے آپ نے بھی جیل میں جانا ہے تو کوئی پریکٹس کرا رہی ہے آپ فکر نہ کریں ہمیں کپڑے نہ بھی اس طریقے ملے نہ تو ہم بغیر اس طریقے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں گے ہم ان کی طرح نازک مزاج ممی ریڈی برگر نہیں ہیں ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں بڑے ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم نے واپس جانا ہے تو ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ وہ تو کاسمیٹک سرجریز اور سب کچھ کروا کے اتنا پیسہ خرچ کر کے تو اس لیے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو یہ مسائل آتے ہیں ایک عام عورت جس کے گھر کا چولا نہیں جلتا ہے اس عورت سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح زندگی گزارتی ہے ان جیسے لوگ کیا جانے کہ جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہی بات ہے کہ وہ کیا کہتی ہوتی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اور کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہیں اگر وہی روپے وہ اس عوام کے اوپر لگا دیتی نا تو ہمارے ملک اب بہت سا کرزہ ختم ہو جاتا یقین کریں تو شیڈ بی اشیمڈ آف آسل فہد چوہدری میں شاک بات کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بارویں کھلاڑی ہے اور ان کے بیانات سے لگتا ہے مریم آپ کا بات آپ کی بارویں کھلاڑ نظر آتی تو بھاگ جاتے ہیں یہ کون لوگ باہر احتساب سے بھاگتے ہیں لیکن جی احتساب سے وہی بھاگتے ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بچارہ چار پینڈال کی دوائیاں اگر وہ لے لیتا تو اس کی پلیٹلٹس جو ہیں وہ دوبارہ واپس جو ہے وہ ریکاور ہو جاتے ٹھیک ہے لیکن انفورچنیٹلی پچھلے کتنے عرصے سے ٹھیک ہے وہ پچاس روپے کے سٹام پہ گیا تھا میرے خیال میں آج دن تک وہ واپس نہیں آیا وہ شخص ٹھیک ہے تو ایچلی احتساب سے بھاگنے والے لوگ وہ ہیں ایک بات یاد رکھے گا احتساب سے بھاگنے والے ہم نہیں ہو سکتے ہم اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری اپنی گورنمنٹ میں جہانگیر ترین پہ احتساب کیا گیا جو اس وقت ہماری پارٹی میں موجود تھے علیم خان کا احتساب کیا جو اس وقت ہماری پارٹی میں موجود تھے ہمارے سپیکر جو ہیں سفتین خان صاحب ٹھیک ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی کٹیرے میں گئے وہ بھی جیل میں گئے ٹھیک ہے انہوں نے احتساب کی تو ہم تو احتساب سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں عمران خان یہ اپنے گھر میں زمان پاک میں بیٹھے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو لندن میں جا کے بیٹھ گئے نا ان سے یہ باتیں وہ پوچھیں کہ احتساب کون نہیں دے رہا ہم تو احتساب دینے کے لئے ہر وقت تیار ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا خواتین جو پاکتان کی کھلاری ہیں ان کا جوش و جذبہ بھی آپ نے دیکھا اور ان کی باتیں بھی آپ نے سنی اور مریم کا جو بیان تھا کہ مجھے فرائی پین نہیں دیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا کہ مسارج امشید چیما نے کیا کہا مہم نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے ہے